کیا یہ تصویر سچ میں کسی سامپ کی ہے؟ جی ہاں دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے فیلحال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس تصویر کے پیچھے کی جو کی مدندیاں چل رہی ہیں وہ کیا ہے؟ پہلی بات بتائی جا رہی ہے کہ لاکھوں کرونوں ورس پہلے ایک سامپ تھا چٹان میں وہ دب گیا فیلے لاکھوں کرونوں ورس تک اس میں دبے رہنے کے قارن وہ ایک چٹان میں بدل گیا جی ہاں وہ سامپ ہی ہے جو چٹان میں بدل گیا دفری کی ادھر دی جو فیمس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے راجہ علو کی کہانی ہے راجہ علو نے ایک ناک کنیا سے بیواغ کیا تھا بعد میں انہوں نے اس سے مطلب رکھنا چھوڑ دیا پھر ناک کنیا کے پتا جو کہ خود ایک راجہ تھے انہوں نے راجہ علو کو ایک سراب دے دیا کہ وہ سامپ بن جائیں گے سامپ بن جائیں گے لگ بھگ لاکھوں کرونوں ورس بات جب وہاں پہ ایک نگر بن جائے گا تب وہ واپس سے پہلے پتھر سے سامپ بنیں گے پھر سامپ سے انسان بنیں گے تب سے یہ جو تصویر ہے وہ اس دعوے کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے لیکن اس تصویر کے پیچھے کا سچ کیا ہے وہ سچ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سچ یہ ہے کہ تصویر واقعی کسی سامپ کی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ ایک سادھاران تصویر ہے سادھاران پتھر ہے جو کہ آپ سادھاران طریقے پھر دیکھ پا رہے ہوں گے یہ پہاڑی چھتوں میں پتھروں کا آکار ایسا ویسا ہوتا ہے کیونکہ صرف چھے اور سات تصویریں یا پانچ تصویریں یہی چار تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اگر یہ سچ میں کوئی سودھ ہوتا تو آپ خود بیچار کریے اس کی ہجاروں تصویریں اب تک سامنے آگئے ہوتی ہیں کیا یہ سچ میں کوئی سامپ ہے اس کے بسے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ جو راجہ علو کی کہانی ہے نہ اس کا کوئی پرماڑ ہے نہ اس بات کا پرماڑ ہے کہ یہ ہے کوئی واقعی میں کوئی سامپ ہے اس بات کا بھی کوئی پرماڑ نہیں ہے تو فلیس کو راجہ علو کی کہانی کہنا گلت ہے اور اس کو یہ بھی ٹھہرانا کہ یہ ایک مرے ہوئے سامپ پتھر میں بدلہ ہوا روپ ہے یہ بھی گلت ہے فلحال آپ جاگ روک رہیے ایسی دراؤنی کھبوں سے بچیے ایسی دراؤنی کھبوں سے بچیے کالر اور یونیورسٹی کی جانکاری کے لیے بنائے رکھیں اپنا دے یونیورسٹی کنیکشن ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیوال